یہ ہیں عمران خان کے ٹائگر گلف فارم جنہوں نے دوبائی میں عمران خان کی تصویر والی شرٹ پہن کر ہزاروں فٹ بلندی سے چھلانگ لگائی تو دوبائی میں تہلکہ مچ گیا گلف فارم نے ہزاروں فٹ اوپر فضا میں ہی پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی لہر آیا تھا ان کے اس جذبے کی کہانی آپ بھی سنیے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھر اردو پوائنٹ میرا نام دانش حسین عمران خان سے والی حانہ محبت کے اظہار کھلے بہت سارے ٹائگرز اور متوالے ہیں لیکن آج میں آپ کی ملاقات کروارے جارو ایک ایسے ٹائگرز سے جنہوں نے حقیقتاً خان صاحب کی محبت کے لیے کئی فٹ بلندی سے چھلانگ لگا دی اور پی ٹی آگا فلیک بھی ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا میں ملاقات آپ کی کروا رہا ہوں گلفان نکوی سے جو کہ ویسے دبائی میں مقیم رہتے ہیں لیکن پاکستانی ہیں تو آج ہم نے سوچا کہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے کہ بھائی چھلانگ کیوں لگائی کیا چکر ہے ویسے تو بڑے دیوانے نظر آتے ہیں خان صاحب کے کوئی کہتا ہے میں یہ کر لوں گا کوئی کہتا ہے میں وہ کر لوں گا آپ نے چھلانگی لگا دی میرے دل میں خان صاحب کے لیے بہت زیادہ عزت ہے اور بہت زیادہ چذب ہے ایسے سمجھیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے کہ میں بتا نہیں سکتا میں نے یہ کب سے پلین سوچا ہوا تھا کہ میں کچھ انوخہ کام کروں اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا تھا یو ای میں تو خان صاحب کی اپی بردے سی پانچ کتوبر کو تو میں نے پھر پانچ کتوبر کو خان صاحب کو بردے وش کیا ایروپلین سے میں نے چھلانگ لگائی کافی ہزار کلومیٹر سے تو میری ویڈیو بھی ویرال ہوئی تھی خان صاحب بھی خوش ہوئے تھے خان صاحب نے میری ویڈیو دیکھی تھی اور تھینک یو ادا بھی کیا تھا خان صاحب نے شکریہ کیسے ادا کیا پیج ویرال پر پیج پر نہیں کسی کے ثروح نیازی صاحب ہیں ان کے ثروح ان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے میرا اور میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری ویڈیو وہاں تک پنچائی گئی خان صاحب کو میں اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک پاکستان کی اچھے لیڈر ہیں ٹھیک ہے ان جیسا لیڈر ہمیں نہیں ملنا ٹھیک ہے اگر وہ اس ٹائم پاکستان کو بچا سکتے ہیں تو عمران خان صاحب ہیں اس کے بعد اندھار ہے پاکستان میں بلکل بلکل بھی نہیں کوئی ہمیں اور لیڈر نظر نہیں آرہا اگر بھٹو کے بعد قیدی آزم کے بعد بھٹو کے بعد بے نظیر کے بعد ہمیں لیڈر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہمارے خان صاحب ہیں اچھا گلفارم یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ نے سکائی ڈائیونگ کیا پیسے نارملی لوگ ایڈونچر گلے بھی کرتے ہیں آپ بھی ایڈونچر گلے کر سکتے تھے لیکن خان صاحب کی شرٹ پہن کر اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر چھلانگ لگانا یہ کیا منفرد تھا یا یہ جذبہ تھا اس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ سکائی ڈائیونگ کر سکتے ہیں میرا یہ جذبہ تھا خان صاحب کیلئے میری جان بھی حاضر ہے وہ ایسی لیڈر ہے میرا جذبہ تھا چھلانگی لگان دی میں نے سوچا دبای کی حکومت نے کہا آپ کی دیت بھی ہو سکتی ہے آپ یہ کام کر رہے ہیں لیکن میں نے کہا خان صاحب کیلئے میری جان بھی حاضر ہے میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے یہ کر کے دکھایا دنیا کو دکھایا کہ خان صاحب ایک اچھے لیڈر ہے اور میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں کہ وہ ایک سچے انسان ہے ایک سچے انسان کہنا ہر کوئی ساتھ دیتا ہے اگر ان کے لیڈر سچے ہوتے تو ہم خود ہم ان کے پاس چل کے جاتے ہم ان کا ساتھ دیتے لیکن وہ سچے لیڈر نہیں ہے آپ بھی اوورسیس پاکستانی تو ویسی خان صاحب سے بڑے محبت کرتے ہیں آپ نے بھی فنشن بھیجا تھا وہ اکاؤنٹ پر جی الحمدللہ میں نے بھی فنشن بھیجا تھا جتنا ہو سگا تھا میں نے بھیجا تھا میں نے چالیس ہزار اماؤنٹ بھیجی تھی خان صاحب کو پاکستانی چلی ستا ہے آپ کو غیر ملکی تو نہیں نام آگیا کہ یہ بھی غیر ملکی نہیں نہیں فلال تو میرا نام نہیں ہے دیکھیں آگے دعا کریں کہ آگے نہ ہی آیا تو اچھا ہے بھائی میں کیا سوچتے ہیں جو دیکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ آسمان پر ایک پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر ایک شخص نیچے جنپ کر رہا ہے کچھ کہتے تو ہوں گے بھائی یہ کیا ہے جی وہ لوگ پریشان ہوئے ہیں کہ خان صاحب کا جھنڈا رہا ہے خان صاحب کو آپ نے عشق کیا آپ کو درنی لگا آپ کو موت کا درنی لگا آپ نے یہ کیوں کیا آپ کے کٹ سکتے تھے آپ کچھ اور کر سکتے تھے میں میں نے کچھ انوخہ کرنا ہے میں دنیا کو دکھانا جاتا ہوں پوری دنیا کو دکھانا جاتا ہوں کہ خان صاحب ایک سچے لیڈر ہیں ایماندار لیڈر ہیں اور ہم ان کے ساتھ کڑیں اس لیے میں نے ایرو پلین سے جمپ کیا اور بنا خوف کیا میں نے ایرو پلین سے جمپ کیا اور پی ٹیئی کا فلیک جو لے کر آ رہا تھی ایک ہی دفعہ جمپ کیا یا بارہا آپ نے جمپ کیا جس میں ایک دفعہ برڈے ووش گیا ایک دفعہ ویسے گیا یہ دونوں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے ایک دفعہ پی ٹیئی کا تھا اور دوسری دفعہ میں نے کھان صاحب کو برڈے وش گیا تھا وہ خاص برڈے کے لیے تھا جی وہ ہمیشہ سپیشل خاص بردے کے لئے تھا میں کوئی کیک بھی کار سکتا تھا لیکن میرے دماغ میں میں چار پانچ دن سوچتا رہے گے کہ میں کہاں کروں چار پانچ دن سوچتا رہے گے بہت مشواہ بھی لیا لوگوں نے کوئی اچھا مشواہ نہیں ہے کوئی کہا رہا ہے کیک کار لو کوئی کہا رہا ہے جاؤ ان سے مل لو ایسے ویسے کچھ کر لو تو میرا دل تھا کہ میں جمپ لگاتا ہوں ہزاروں کلومیٹر سے ہزاروں فٹ سے میں نے پھر جمپ لگایا اچھا آپ اگلا بردے بھی آنے والے قریب میں اکتوبر کا مہینہ بھی تقریبا کیا سوچ ہے میری اگلی خان صاحب کی یہ برد زیانہ وہ بھی آپ ایک انہوکہ کام ہوگا میں بتا نہیں سکتا آپ کو آپ سارا پاکستان سوچل میڈیا دیکھ رہا ہے اور وہ بھی میری بڑی ہٹ ویڈیو جائے گی اور ایسا کوئی کام اور نہیں کر سکتا میں کروں گا انشاءاللہ وہ میں پاکستان میں کروں گا اور میری خواہش ہے انشاءاللہ دو در تیس میں مارے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ سکائی ڈرائی پاکستان میں بھی اوپن کی جائے اور میں نے پاکستان کے فلاک کے ساتھ بھی کی تھی جو دنگا دنیا کو دکھایا کہ پاکستان ایک زندہ دل کو ہمیں اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اوپن کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان ایک زندہ دل کو ہمیں پاکستان کا پرچنے پاکستان میں بھی بلندو تو آپ اتنی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں جمپس پہ لگا رہے ہیں خان صاحب نے شکریہ بھی ادا کیا تو ویسے ملاق اسلام آباد پہ ہوئی ہے وہ ملاقات کا بڑا ٹرنک تھا جیسے ہم نے ابو بکر کی ویڈیو کی تھی تو جا کے ملا ہے ایسا تو نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کیوں نہ کہ ہمارے لیڈر پتنی کہاں سوئے پڑے ہیں پی ٹی آئی کے ہیں تو سارے اچھے لیڈر ہیں بس خان صاحب ہمارے قریب سے گزرے سے 27 مارچ کو میں اسلام آباد میں گیا تھا ملاقات نہیں ہوئی لیکن مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں خان صاحب تک میری ویڈیو جائے گی وہ کینسل جویز صاحب ہوگے نیازی صاحب ہوگے وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ ہمیں ملوائیں گے خان صاحب سے آپ یہ کسیم کا سٹنٹ ہے اس کی وجہ کیا سٹنٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا سٹنٹ کر رہے ہیں یا ویسی محبت ہے بے باگ محبت ہے ملاقات ہو نہ ہو آپ یہ کام کرتے رہیں گے ایسا ہے یا پھر ملاقات کے لیے لوگوں کی نگاہوں میں آنے نہیں نہیں محبت ہے خان صاحب سے جی آگر محبت نہ ہوتی تو میں یہ اتنا بڑا کام رزک نہ لیتا کوئی اور چھوٹا موٹا کام کر لیتا یہ شرٹ آپ نے خاص طور پہ وہ ڈائیو کے لیے یا آسمان سے چھلانگ لگانے کے لیے بنوائی تھی کسٹومائز یا خریدی تھی کیا ہر وقت یہ پہنے پھر تھے کیا سین ہے اس کا یہ شرٹ میں نے سمپل لی تھی تو مجھے وہاں پہ یو ہی میں کوئی پرنٹنگ والا بھی نہیں مل رہا تھا میں نے وہ تلاش کیا آخر کار وہ مجھے مل گیا تو میں نے اسے بولا کہ پرنٹنگ کر دو تو وہ بھی ہسا گیا یار آپ یہ کیوں پرنٹنگ کر رہے ہو تو میں نے اس کو بتایا کہ میں نے جمپ کرنا ہے کہتے ہیں آپ جو کرو میں نے کہا چلیں آپ دیکھنا میں جمپ کروں گا کہتے ہیں ایک بندے کے لیے آپ اتنی جان کی بازی لگا کہ آپ جمپ کرو گے اتنے کلومیٹر سے آپ کو ڈڑنی لگے گا اور اس بندے نے مجھے شرٹ بنا دی یہ میں نے بنوائی تھی شرٹ دبائی میں لیکن آپ نے ساری سیفٹی میئرز کا خیال رکھا ہوگا جی جی میں نے ساری سیفٹی کا خیال رکھا اور میں نے پھر جمپ کیا بہت شکریہ گلفرم نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ یہاں پر بتانا میں خواہ سے لازم ملزوم ہے کہ انہوں نے سکائیوٹر جو کیا وہ پروپر ایک ایس او بی کے تحت ساری سیفٹی میئرز کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ جمپ کیا تھا تو اس کو میں خواہ سے مسر ایڈونچر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن انہوں نے مسر ایڈونچر نہیں ایڈونچر کیا تھا لیکن خان صاحب کی محبت میں پاکستان کے لئے بھی انہوں نے ایک دعوی فلیگ کے ساتھ جمپ کیا اور ڈائیو کی اور یہ وہ محبت ہے جو آج کل ہمیں ہر جگہ نظر آ رہی ہے اسپیشلی اوورسیز میں یہ چیز آر زیادہ اوبرتی نظر آ رہی ہے اسی کے ساتھ ہی اپنے مزبان دانش حسین کو اجازت دیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ واپس آئیں گے اللہ نے کے بعد